خیر الناس من یا نفاہ الناس تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ ماند ہو پٹرول کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے آپ اپنے دھر میں ایک ایسی چیز لے آئے جو آپ کے سولر کی مدد سے بھی انسٹال ہو سکے جس میں آپ کے اخراجات بچ سکیں آپ اپنا مہینے کا آپریٹنگ ایکسپنس بچا سکیں وہ ہے آپ کی اپنی الیکٹرک سکوٹی الیکٹرک بائیک کا استعمال آپ کی ڈیلی زندگی کے اندر جتنا آپ پٹرول کے اوپر اپنا منتھلی پیسہ ضائع کرتے ہیں اور ضائع کرنے کی وجہ سے آپ نہ تو وہ ایفیشنسی لے سکتے ہیں جو وہ کمفرٹ نہیں فیل کر سکتے ہیں موٹسیکل کے اوپر جو آپ ان الیکٹرک بائیکس کے اوپر کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ سٹارڈ کیا ہے اپنے جپان مشینری کی ملتان لاہور اسلام آباد پلیٹفارمز کے اوپر ایک نیا انیشیٹیو جس میں ہم لے کر آ رہے ہیں الیکٹرک بائیکس کی مکمل رینج الیکٹرک بائیکس چھوٹی آپ کے بچوں کے سکول کالیج جانے کے لیے سے لے جانے تک آپ کے آفیس جانے تک کا ایک سلوشن الیکٹرک سکوٹیز کی رینج جو آپ ہماری پاس اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور پیچھے ایک لمبی کتار جس میں آپ کو بے انتہا مارڈلز بے انتہا سٹارگ نظر آتا ہے یہ سب ہمارے پورے پاکستان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو پٹرول سے بچ کر الیکٹرک بائیکس اور ان کے اوپر سکوٹی کو پر لانے کے لیے ہم الحمدللہ جو ون چارج کے اندر دو سو کلومیٹر کا ہم کلیم کر رہے ہیں جو کہ پورا ٹیسٹیڈ اینڈ ٹرائل ہے اور اس میں کسی قسم کا انشاءاللہ ڈاؤٹ نہیں ہے سب ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ آٹھ ڈبل نائن سب سے چھوٹا ہمارا مارڈل ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کیسے مارکیٹ کے مارڈل سے بہتر ہے اور اس میں کیا کیا قولیٹی ہے اس میں یہ سائز کے اندر جو مارڈل دوسرے مارڈل مارکیٹ میں دستیاں ایک تو وہ 48 وولٹ بیٹری کے اندر ہے جس میں چار بیٹری ہیں اس میں ہم نے روڈ کنگ کو یہ ہے اس میں ہم نے پانچ بیٹریز لگائی ہیں ساٹھ وولٹ کے اندر ہے یہ ساٹھ وولٹ تیہی سمپیر گریفین بیٹری ہے جو کہ گریفین آپ سمجھتے ہیں ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے جس میں کرنٹ جو ہے بڑی سپیڈ سے گزرتا ہے اور کرنٹ کی ویسٹیج نہیں ہوتی ہے اور اسی وان تھاؤزن پلس اس کے سائیکل ہے بیٹریز کے یہ چھوٹا مارڈل ہمارا سو کلومیٹر تک دے گا اور یہ سپیشل جو ہے سٹوڈنٹس جو کالیج جاتے ہیں یونیورسٹی بچییں جاتی ہیں لڑکے جاتے ہیں تو ان کے لیے سپیشلی ہے اور اس کے لیے کرائیں اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ والدین اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ سکول جانے کا جو منتری کرایا ہے وہ دس ہزار سے پندرہ ہزار گھر چکا آپ مہینے کے اپنے چار پانچ سو مکسیمم ہزار روپے کے بجٹ کرنے ہیں اپنے بچے کا یہ ایکسپنس پورا کرتے ہیں ہزار سے بھی کامت دیکھیں ہیں سکول کتنی دور ہوگا دس کلومیٹر نہیں تو پندرہ کلومیٹر ہو جائے گا پانچ کلومیٹر تین تو یہ سو کلومیٹر ایک دفعہ چارج کرنے ہیں میرا حال یہ کفتہ ہی نکال جانا اس نے تو تو بچت ہی بچت ہے مینٹینس کوئی نہیں ہے جو سب یہ اگلا موڈل جی ہمارا اس وقت سامنے کھڑا ہوا ہے ایف نائن جی ایف نائن موڈل ہے جی یہ ایک چارج کے اندر جو ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا یہ سفر کرتا ہے یہ موڈل ایف نائن جو ہے اس میں بہتر ووٹس تھائٹی فور امپیر کی گریفن بیٹری کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر آپ کو ایک دفعہ چارج کرنے پر دے گا چی اور اس میں بیٹری ہے کتنی ہے جی شوئی صاحب اس میں چھے بیٹریز ہیں چھے بیٹریز اس کے اندر موجود ہے جی چھے وہ در آپ کو دکھاتے ہیں دوسرے موڈل کے اندر تو یہ جو ہے دیجیٹل میٹر ہے اس کا جی اس میں سارے جو آپشن ہیں موڈ ہے تھری ہے فرس سیکنڈ تھرڈ سپیڈ کے مطابق آپ یہ سیونٹی کلومیٹر تک باگتی ہے یہ موڈل باگتا ہے دبل سواری کا کوئی ایشو نہیں ہے دو لوگ بیٹھیں بچوں کو فیملی کو بٹھائیں کوئی بریج جا گیا چڑھائی چڑھنی ہے نوڈ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آسانی کے ساتھ یہ چڑھائی چڑھے گی آگے ڈسک بریک ہے پیچھے ڈرام بریک ہے اور یہ میٹ کلر ہے اس کا مضبوط ترین ہے شیٹ ہے اس میں ٹھیک ہے جی اس میں انشاءاللہ اور پینٹ میٹ پینٹ ہے اس کا جو کہ خراب نہیں جس میں سکریچز نہیں پڑتے ہیں اچھا چوئی صاحب اس کے بعد اگلا موڈل ہے اس وقت ہمارا آر روڈ گینگ کا آر ایکس نائن ایف نائن کے بعد آر ایکس نائن جو کہ الحمدللہ ایک چارج کے اندر ایک سو اسی کلومیٹر کی مائلہی دے رہا ہے ایک سو اسی کلومیٹر ایک چارج کے اندر اور ایک چارجنگ کا ٹائم ہے ہمارا پانچ سے چار سے پانچ گھنٹے کیونکہ آٹھ ہمپیر کا اس میں چارجر ہے مطلب کہ ایک ہفتے میں ایک بار بھی اس کو چارج کیا تو آپ کے چار دن بڑے آرام سے یہ پورا چار دن جو آسانی کے ساتھ تو آپ جو آرام سے اس کو آپ نے رائیڈ کریں اور لانگ روڈ پہ جانا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ الحمدللہ اس کی آگے ڈسک بریک ہے پیچھے ڈرام بریک ہے اس کے یو ایس بی بورڈ ہے اور اس میں سب سے جو ہے کروز سسٹم ہے کہ جس سپیڈ پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں چالیس بار پچاس بار ساٹھ بار آپ ایکسیلیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کا جو ہے نا بھی جی مطلب یہ کہ یہ جو ہم اس کی سپیڈ کو جس طرح سے مردی دے گے اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کروز کا بٹن ہے ہم نے اس کو کروز لڑا کے چھوڑ دیا ہے قضور کا آکشن ہمارے پاس آگیا ہے ہم اپنی سپیڈ سیٹ کر کے اس کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ چاہتے ہیں ایکسیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چلتی رہے گی چوئی صاحب یہ آپ اس کے پارے میں یہ جو اس کی سیٹ کے نیچے سپیس ہے جو اس کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے ویئرز کو اچھا یہ اس کی سٹوریج ہے بیسکل اس سٹوریج کے اندر وہ اپنا سکول کا بیگ رکھنا چاہے کتابیں رکھنا چاہے کوئی دفتری ملازم اس کے اندر اپنی فائلیں رکھنا چاہے تو بڑی آسانی سے ہیلمٹ رکھنا چاہے چارجر ہے کوئی اپنے دوکومنٹس ہیں کوئی رکھنا چاہے اور عام سے رکھ اور یہ جوئی صاحب اس کا کیا مقصد ہے اس کو آپ بیسکلی بریکر لگا ہوتا ہے خدا نہ کہا تھا کوئی بھی کسی جگہ پہ کوئی فالٹ وائرنگ کی اندر فیل ہوتا ہے تو بریکر جو ہے نا بالکل آف ہو جاتا ہے ٹرپ ہو جاتا ہے ٹرپ کر دیتا ہے ٹرپ کر جاتا ہے جیسے گروہ میں ہے گروہ میں کوئی شورٹ سٹر سیفٹی بریکر ہے جی سیفٹی بریکر ہے بیسکلی اور چل چور سوچ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ سیڈ اٹھا گیا اب اس کو باندھ کار دے سیڈ اوپر سے باندھ کار دے یہ آن ہی نہیں ہوگی جی ٹھیک ہو گیا جی چوئی صاحب اس کے پاد اگلا مرڈل ہمارے سکوٹی الارم سسٹم ہے اچھا جی یہ سارا جو سسٹم ہے ریموٹ ہے جی ٹھیک ہے جی یہ ساری جو ہے اس میں سپیشل لگایا گیا جیسے ہی چوری کا اس میں بھی یہ آواز آپ نے جیسے آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں تو یہ سارا سسٹم ہے جی بیلکل بیلکل تو یہ ہارپ اور سیل کے ساتھ ہم دو ریموٹ دیتے ہیں دو چابیاں اور دو ریموٹ بھی آپ کو ساتھ ملتے ہیں جی اگر آپ اپنے سکول کالیج کہیں پہ بھول جاتے ہیں تو آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے بیک اپ آپ کے پاس موجود ہے یا آپ دفتر میں ملازم ہیں آپ سرکاری ٹیچر ہیں آپ کسی پرائیوٹ سکول کے اندر ٹیچر ہیں آپ وہاں پڑھاتی ہیں آپ کا ڈیلی کا ایکسپینس ہے آپ نے کسی بس والے کو رکشے والے کو منتلی دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار کرایاں دینے ہیں آپ ایک بار یہ سکوٹی یا الیکٹرک بائیک لے کر اپنا مہینے کا ایک بہت بڑا بجٹ سیف کر سکتی ہے چوئی صاحب اس سے اگلا ہمارے پاس مارٹالہ جی آئی نائن میں چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر آپ ہمارے ناظرین کو ان کی پرائیسز بھی بتاتے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسٹمر کو یہ سمجھانے میں آسانی رہے کہ بھئی اس کی یہ قیمت ہے روڈ کنگ کی پورے پاکستان کی کسی بھی ڈیلرشپ سے آپ اس کو خریدے ایک ہی پرائیس ایک ہی پرائیس آپ کو ملے گی یہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے آئی نائن آئی نائن کے بارے میں چونسہ بتائیے الحمدللہ یہ ہی ہم جو ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک چارج کے اندر دو سو پلس کلومیٹر کا یہ سفر کرتا ہے یہ موڈل جو ہے آئی نائن روڈ کنگ کا ٹھیک ہے جی اس میں کروز دو سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر ایک چارج کے اندر بلکل اور ٹیسٹڈینٹ ٹرائل ہے بار بار اس کو ٹرائل کیا گیا ہے یہ ہر طرح سے اس کو انشور کر کے یہ ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ ایک چارج کے اندر جو ہے وہ دو سو پلس کلومیٹر کا سفر تیہ کرتا ہے چوئی صاحب نے اس چیز کو نہ صرف کلیم کیا ہے اور ہماری اس بات کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر اس بات کو چیلنج کرنا چاہے جو ہم نے ریٹن میں لکھا ہے کہ یہ ایک سو نوے سے دو سو کلومیٹر کا سفر کریں گے تو یہ منی بیک گرنٹی کے ساتھ یہ سکوٹی ہمیں جا کے واپس دے جا سکتا ہمارے کسی بھی پلیٹ فارم پہ روڈ کئیں گے کسی بھی پلیٹ فارم پہ چوئی صاحب اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت تھی ہمارے ایسے بچے ممی ڈیڈی بچے جو ہیوی بائک چلانا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آرڈر سٹاک ہے یہ پیس لیکن اس پر ہم ہم ورکنگ کر رہے ہیں ہم مزید آرڈر کرنے کی اور منگوانے کی انشاءاللہ وہ اس سے بھی اچھے ہوں گے تو ہیوی بائکس میں بھی کمپنی پلان کر رہے ہیں کہ اس میں موڈل مختلف لائے جائیں میں ان تمام چیزوں کی ٹیسٹ ڈرائیو لینے کے بعد اپنے ویور سے ایک چیز بڑی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اس کو چلانے کے بعد ایک ڈیفرنٹ فیل محسوس ہوتی ہے آپ بڑا کمفرڈ فیل کرتے ہیں نہ اس کا شور ہے نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی چیز آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بڑے آرام سے اس کی ڈرائیو کو فیل کر رہے ہوتے ہیں جسٹ چارج آپ نے کرنا ہے نہ پٹرائل ہے نہ انجن کا آئل ہے نہ چین گراری ہے نہ کوئی شور ہے شرابہ کوئی چیز نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی کوئی میندینس نہیں ہے الحمدللہ دو سو پلاس کلومیٹر اس کی مائلج ہے اور اس کی جو دوڑ ہے اسی تاکہ یہ باگتی ہے سکوٹی جو ہے چڑھائی چڑھنے میں انشاءاللہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے الحمدللہ مرزیز یہ ہمارے پہاڑی لاکھوں میں کے پی کے میں بھی لوگ اس کو چلا سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں ایک اور چیز کی بڑی کلارٹی دینا چاہوں گا کہ ان تمام موڈلز کے اس چھوٹے موڈلز کے بعد ان تینوں موڈلز اور اس بڑے موڈل تک تمام سکوٹیوں کے آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کی فکس پرائس ہونے کی وجہ سے آپ کو ہماری ڈیلرشپ سے یا روڈ گنگ کی طرف سے ایک سرٹیفیکیٹ بھی لے گا انوائسی سے بولا جاتا ہے جو انوائس کی بہار کے اوپر آپ ایک سائز این ٹیکسیشن آفیس میں جا کے اس کو اپنے نام پہ ریجسٹر کرا سکتے ہیں آپ اس کا نمبر ایشو کرا کے اس کے آگے پیچھے نمبر پریٹر لگا کے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ڈیٹ بیٹریز جو آپ فول چارج کرتے ہیں وہ پانچ گھنٹے لیتی ہے اگر آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں فرض کرنے تیس کلومیٹر چالیس آپ آگے اس کو چارجیں لگا دیں وہی آدھے گھنٹے گھنٹے وہ مکمل چارج ہو جائے گی چارج بھی اسی طرح کرنا جیسے موبائل چارج کر رہے ہیں ادھر ہی چارجر پلاگ میں لگنا جیسے آپ موبائل کا لگاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہو گیا چون سب آگے بڑھتے ہیں آپ کو اسیمبلنگ لائن دکھاتے ہیں اور موجود سٹارگ دکھاتے ہیں جس سٹارگ کی اندر کون کون سے کلرز ہمارے پاس کس چیز مرڈل کے آتے ہیں اور اسیمبلنگ لائن میں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چائنہ سے آیا ہوا ایمپورٹڈ یونٹ نہیں ہے کہ ایمپورٹڈ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائیس زیادہ ہو اس کی پرائیس کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپنی روڈ کنگ اس الیکٹرک بائی کو بائی پارٹس مگ آ رہی ہے یہاں اس کی اسیمبلنگ کرتی ہے اس کی وجہ سے ان کی پرائیس بھی بہتر ہے اور پرائیس کی کولیٹی بھی زیادہ بہتر ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی پیکنگ ہو رہی ہے ریڈ، بلو، گری، وائٹ، بلیک یہ ہمارے پانچ پانچ کلرز ہیں ہمیں اسیمبلنگ لائن کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو پارٹس میں آتی ہے تو اس کی انسٹالیشن یہی اسی پلیٹ فرم پہ ہوتی ہے کوئی کوالٹی چیک کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی ہے جو ان کو چیک کرنے کے بعد جب بھی یہ کمپلیڈ یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں جس میں ایک وقت میں بارہ تیرہ سکوٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ایک وقت میں یہاں پہ لگائی جاتی ہیں ان کے ڈانچے لگائی جاتی ہیں اس کے بعد ان کے متعلقہ پارٹس کو بیلٹ ان کیا جاتا ہے اس پر کوالٹی سٹینڈرز ان کو لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جب تیار ہو جاتی ہیں ایک وقت میں اس کے بعد یہ بقاعدہ ہر پارٹ ایک ایک نٹ پیچ کونہ وہ جوڑا جاتا ہے بے سے کلی تو یہ سیکرڈی شکل میں آتی ہے باہر سے یہاں پہ اس کو اسمبل کیا جاتا ہے اور یہ اتارنے کے بعد اس کا پورا پی ڈی آئی کوالٹی چیک کیا جاتا ہے جب امپورڈ ہو کر بھی آتی ہے تب بھی کوالٹی چیک کیا جاتا ہے کیونکہ کوالٹی ہم کہتے ہیں پری ریکوزیٹ کی ٹو سکسیس یہ بڑیادی کونجی ہے کوالٹی کسی بھی پروڈکٹ کی اگر اس پہ آپ ہیں اور کسٹمر آپ کا جو ہے نا وہ سب سے اہم اگر آپ جتنا کسٹمر کا خیار رکھتے ہیں اتنا ہی کامپنی بینیفیڈ لیتی ہے اور اتنا ہی اپنا بزنس اچھا کرتی ہے اور ہمارا تو خاص کا ریکین ہے کہ کسٹمر is the king کسٹمر is the key to سکسیس and کسٹمر is the blessing of god تو اس لئے ہماری پرارٹی ہے ہمارا کسٹمر ہے تاکہ وہ اس کو لے اس کی رائٹ سے لطف اندوز ہو اور اسے پورا بیک اپ دیا جائے پورے پاکستان میں بیک اپ ہے اس کا آفٹر سیل کا سپیر پارٹس کا وہ قیدہ ہر چیز انشاءاللہ on the ground ہے ہوا میں کچھ نہیں ہے باتیں نہیں ہیں بیٹریز کی اور موٹر کی وارنٹی گرنٹی کیا ہے اس میں انشاءاللہ اٹھارہ ماہ کی ہم وارنٹی دے رہے ہیں بیٹریز کی اور موٹر کی اس میں اس دوران اگر کوئی خودانہ خاصہ مینفیکشنی فالٹ آ جاتا ہے تو کمپنی اس کو فری آف کاؤس جو ہے وہ ریپلیس کرے گی دیمیس کا کوئی کلیم نہیں ہے موٹر یا بیٹریز اگر آپ کی کسی بھی قسم کی ڈیڑھ سال سے پہلے خراب ہوئی ہیں اس کے اندر تو بھی تو چوئیس صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس چیز کی کلیریٹی ہو جائے کہ آپ اس بیٹری کو چینج کر کے ریپلیس کر دیں گے نئی بیٹری لے لیں گے آپ کی پرانی بیٹری آپ کمپنی کو جمع کرائیں گے اور آپ وہ نئی بیٹری اس کی صورت میں دے دی جائے گی اور موٹر کا بھی ہم ریپلیس کرتے ہیں وارنٹی کے دوران ریپلیسمنٹ ہو امید کرتے ہیں جی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پرسند آئی ہوگی ہم اس بات کی کلیریٹی دیتے جاتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے تمام ہمارے دیکھنے والے ایسے ویور جو الیکٹری بائیس کی صرف انکوائریز اب تک لے رہے ہیں اور ان کو پرادک کی ایکچول بینیفٹس کا ایکچول خصوصیات کا نہیں پتا وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ویزٹ کر کے ان کو فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں ہمارے نمائندے سے بات کر کے ان کے بارے میں مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں اب تک کے لیے مجھے اور چوئی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات پاکستان زندہ بات